بسم اللہ الرحمن الرحیم باہر گیتی کچھ کام کرنے سے دو دن تو وہ کر کے کسکو کا چکر لگا کے اپنی کیٹو کی روٹی لے کے تو اب بس جاری ہوں گھر تو گھر جا کے آکھ میں نے دو شورٹ شورٹ سی ریسپیز جو ہیں وہ آپ سے شیئر کرنی ہے اور بہت مزے کی بڑی زبردست ریسپیز ہے اور بہت کوئک بننے والی تو امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گی تو آپ یہ ریسپیز جیسے اگر آپ کے کوئی ویجیٹیرین فرینڈز آپ ان کے آگے بھی سرپ کر سکتے ہیں خاص طور پر جو ریڈ بینز کی میں بناوں گی وہ کیونکہ کچھ ویجیٹیرین فرینڈز میرے بھی ہیں جو اگ بھی نہیں کھاتے تو چلے پھر گھر چلتے ہیں اور کرتی ہوں آپ سے اپنی ریسپیز شیئر ہنجی تو یہ ہیں انڈے آلو کے انگریٹینز یہ 250 کرام آلو ہیں جن کو میں نے چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا ہے یہ تین انڈے ہیں اس میں میں نے ہری میرچ اور دھنیا آرہا کٹ کے ڈال کے ریڈی کر دیا ہے اس کو پھینکے انڈ پہ ڈالیں گے ہم اور اس میں ہے سرخ مرچ ایک ٹی سپون حلزی ہاف ٹی سپون سوکا دھنیا پسا ہوا ہاف ٹی سپون نمک ایز یور ٹیسٹ اور یہ ہے ٹماٹر اور کرش لسن ہے تو سب سے پہلے ہم جو ہے نا کرش لسن کو اس میں آدھا کپ یہ آئل ہے بلکہ آدھے کپ سے بھی تھوڑا ہے آپ سمجھ لیں پانچھے ٹی سپون ہے یہ ٹھیک ہے پہلے ہم اس میں لسن ڈالیں گے اور اس کے اوپر یہ ہم آلو ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور اس کو ہاتھ سے تھوڑا سا ایسے کر دیں گے نیچے لسن ڈالنے کا یہ مقصد ہے کہ جب ہم اس کو کوک کریں گے جب یہ پکنا شروع ہوگا تو لسن جو ہے وہ آٹومیٹک ریلی نیچے جو ہے ہلکا سا سٹیٹ فرائے ہو جائے گا اور اس میں مکس ہو جائے گا اور یقین کریں بلکہ بھی اس میں نہیں آتی یہ ایک کٹا ہوا ٹماٹر ہے یہ میں اوپر ڈال دوں گی اور یہ اپنے سارے مسالے ٹھیک ہے ٹھوڑا سا پانی ڈالیں گے ہم تقریبا ایک ٹیبل سپون کے قریب ٹھیک ہے اسے زیادہ نہیں ڈالیں گے اور اس کو بھی کیا ہم نے ایک سائٹ پہ اب جو ہے اس کو ہم ٹھولا آن کر کے اس کو پکنے کے لیے رکھتے ہیں اور پھر اس کو گلا کے باقی کے پھر یہ کریں گے اس کا آگے کا پروسیس یہ دیکھیں یہ تین انڈے ہیں انڈے آپ کی مرضی آپ جتنے مرضی ڈال لیں ٹھیک ہے میرے حساب سے اتنے میں تین انڈے جو ہیں وہ کافی ہیں اور یہ دیکھیں یہ پکنے چروع ہو گئے ہیں اور یہ تھی کی سٹین بن رہی ہے اس میں تو بس اب ہلکاس ہم اس کو مکس کر کے تو اس کو ہم جو ہے نا بلکل دم والی آنس پہ رکھیں گے جب تک یہ گلد ہے تو ان کو میں دوبارہ کرتی ہوں کور چولے کو کرتی ہوں تھوڑا لو ہیٹ پہ ہنجی لو ہیٹ پہ رکھتی ہے میں نے چولے کو مطلب کہ یہ میڈیم لو ہے اور مطلب دم والی آنس نہیں ہے دم والی آنس سے تھوڑا سا تیز ٹھیک ہے تو اس کو آلو گنلے تک ہم اس کو پکائیں گے یہ بڑے قوک بننے والے ہیں اور منٹو میں بنا کے تو آپ یہ سرف کر سکتے ہیں چانک آپ کو کبھی امرجنسی پڑ گئی ہے کچھ بنانا پڑ گیا تو آپ یہ منٹو میں بنا سکتے ہیں اور مجھے تو یہ بہت پسند ہے آلو بہت اچھے سے گل گئے ہیں اور یہ دیکھیں ڈرائی ہو گیا میں چولہ تھوڑا تیز کر رہی ہوں اور اب ہم اس میں یہ انڈے اور جو یہ میں نے سبز دھنیا نکس کر کے رکھا تھا یہ ہم اس میں ڈال دیں گے بلیل بھی یہ پانچ سات منٹ لگے ہیں بس آلو گلنے کا جو ٹائم ہے یہ دس سے بارہ منٹ میں بن جانے والی چیز ہے چلے اب اس کو پھیلا کے ڈالتے ہیں اس میں اور ایک دو منٹ کے بعد جو ہے اس کو ہلاتے ہیں اور ہمارے انڈے آلو جو ہیں وہ رہی ہیں اس میں کوئی وہ گرم مسالہ ادرک ایسا نہیں ڈال پہ کچھ بھی نا کیونکہ اگر آپ کو کچھ جوائنٹس کا پرابلم ہے تو پھر اس کے ساتھ آپ یہ ہے کہ انڈے کے ساتھ آپ ادرک لے لیں اثر وائز آپ کو پتا ہے کہ انڈے خود جو ہے وہ ایک گرم چیز ہے تو ادرک کا جوڑ نہیں بنتا اس کے ساتھ بس اب اس سے اس سے کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ہی لائیں گے اور اس کو جو ہے ہم انڈا کھو کھونے تک یہ اچھے سے پک جائیں بہت آگا بھی نہیں پکانا بس دو سے تین منٹ کے اندر اندر جو ہے یہ ہو جائے گا اور یہ تین منٹ ہو گئے اور یہ بہت اچھے سے جو ہے ہمارا انڈے آلو کا سالن جو ہے یہ تیار ہے تو چلیں اس کو نکالتے ہیں جی تو یہاں سے کرتے ہیں سٹارٹ ہم اپنی دوسری ریسیپی جو ہے ریڈ کیڈنی بینز میں بھی آپ کو ساری چیزیں دکھاتی ہوں یہ میرے پاس ہاتھ ساوس ہے یہ آپ کو اسی بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے نا ون کپ کیچپ کے ہیں جو پلین سمپل کیچپ ہوتی ہے نا وہ تو اب ہم اس میں تقریباً دو ٹیور سپون ایک اور دو ہم اس میں ڈال دیں گے یہ میرے پاس جو ہے سیراشا سوس ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو اسی بھی کمپنی کے لئے لیں جو بھی آپ کو پسند ہے اور تقریباً دو سے تین ٹیور سپون ہم اس کے ڈال دیں گے ایک دو دو تین اور یہ ہے سویا سوس یہ سب چیزیں جو ہم اکٹھی کر دیں گے آپ اس میں سرخ مرچے بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ سپائسی پسند کرتے ہیں تو یہ میرے پاس ڈارک سویا سوس تھی جو میں نے ایک ڈیبل سپول اس میں ڈال دی ہے تو اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے جو ہم یہ جو ہماری سوس ہے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو بھی ریڈی کر لیں گے تاکہ جس وقت ہمیں اس کو ڈالنا ہو تو ہم اس وقت جو ہے یہ نا کہ ہم اس کو مکس کر لیں یا اس طرح کر لیں اس سٹیج پر میں نے آپ کو بتایا نا جیسے آپ سرخ مرچے اگر ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سوس ہماری ریڈی ہے ہنجی اب یہ میرے پاس لسن ادرک ہے جو میں نے پیس کے رکھا ہوا تھا چاہیں تو اس میں چوب کی آواز درک بھی ڈال سکتے ہیں یہ ڈالیں گے ہم اور یہ پیاز ہے یہ میڈیم سائز کا ایک پیاز ہے جس کو میں نے ایسے موٹا موٹا کٹ لیا ہے یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور آئل جو ہے وہ آلموسٹ پانچ سے چھے ٹیبل سپون بسی سے زیادہ جو ہے آئل جو ہے وہ ہم اس میں نہیں ڈالیں گے تو چلیں اب اس کو چولا آن کر کے چولے پر اس کو سوتے کرتے ہیں یہ میرے پاس فائی فورٹی ایمل کین کے جو ہے یہ میرے پاس سمال کیڈنی بینز ہے آپ ریڈ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ سیم ریسیپی سے وائٹ بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ فائی فورٹی کے دو کین ہے جن کو میں نے واش کر لیا ہے تھنڈے پانی سے گرم پانی سے کبھی مت دھوئے گا تو اس کو اچھے سے میں نے واش کر کے تو میں نے سٹینر میں ڈال دیا تھا تو اب اس کی ریسیپی جو ہے وہ ہم کرتے ہیں سٹارٹ یہ دیکھیں پیاس میرا جو ہے وہ سوتے ہونا شروع ہو گیا ہے اس کو بس ہم ایک دو منٹ کے لیے جو ہے اس کو ایسے ہی جو ہے تھوڑا سا یعنی کہ ہم نے سوفٹ کرنا ہے اس کو ایک دو منٹ کے لیے پکاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا ٹائم لیتا ہے ای تینک یہ دو منٹ سے اوپر نہیں جائے گا ہنجی پیاس جو ہے میرا سوفٹ ہو گیا ہے ہلکا سا دھیرے کو بھی کلر آ گیا ہے اور جو ہمارا کرش جنجر اور گالک تھا اس کو بھی جو ہے ہلکا سا کلر آ گیا ہے یعنی کہ کھک ہو گئی ہیں یہ تینوں چیزیں اب اس میں کیا کریں گے ہم سب سے پہلے یہ جو ہم نے سوفٹ نکس کی تھی یہ دا ٹیک ہے اب اس میں جائے گا یہ ہاپ کپ پانی کا یہ میسی سوس والے میں جو ہے اس کو ڈال کے اس کو اس میں سے مکس کرتی ہیں اور یہ ہم اپنے اس میں ڈال کریں ٹیک ہے اس کو بھی کھلکا سا سٹریٹ کریں گے اور دو منٹ کے لیے مزید جو ہے اس کو ہم پکائیں گے تاکہ جو اس میں پانی ڈالا ہے وہ سوس کے ساتھ اچھا سا مکس ہو جائے اور یہ جب ہم بنا لے پانی الگ ہو سوس الگ ہو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا دو منٹ کے لیے تین منٹ کے لیے سوس کو کوک کر دیں ہم جی رکھیں سوس اچھے سے پک رہی ہے اس سٹیج پر مجھے تھوڑا سا فیل ہوا ہے کہ جیسے نہ ساورنیس تھوڑی سی زیادہ ہے تو اس میں میں ایک ٹیبل سپون چینی کا ڈال دیں گے اور ساتھ ہی جو ہے یہ اپنے بینس اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھا سا کریں گے مکس اور مزید دو منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے اور باس یہ ہمارے سویٹن ساور بینس ٹیڑی ہیں یہ چولہ میں نے بند کر دی ہے یہ بلکل ہمارے ریڈی ہیں آپ نے دیکھا میری دونوں آج کی جو ڈشس تھی وہ کتنی کوئک بننے والی تھی ویسے میں جو کین کی چیزیں ہیں نا ان کو یوز کرنے کے حق میں نہیں ہوں لیکن یہ ہے کہ یہ بینس نا کبھی کبھی آپ جب سوک کر کے ان کو وائل کرو نا تو یہ کبھی کبھی نا آپ کو ہار ٹائم دیتے ہیں تو اس کا پھر یہ ہے کہ میں نے یہی بہترین حل سوچا ہے کہ کبھی ایک دو بار میں نے ٹرائے کیا ہے لیکن میں کچھ سیٹسفائی نہیں ہوئی تو میں کبھی چنے میں کبھی نہیں یوز کرتی ٹین کے یہ جو ہے یہ کیونکہ ون سو وائل بننی ہوتی ہے کبھی سیلڈ کے لیے یا کبھی آپ کے آپ نے کسی ڈش میں یوز کرنا ظاہر ہے کہ یہ تو ہماری مطلب ڈیلی یوز میں تو نہیں آتی نا یہ چیز تو ون سو وائل ہے تو یہ ہے کہ یہ نا یہ اس میں بہت اچھے گلے ہوتے ہیں اور بڑا بہترین جو ہے ان کا فلیور ہوتا ہے تو بس یہ کہ اس کو واش اچھے سے کر لیں ٹھنڈے پانی سے تو دیٹس ایک تو یہ ہماری ڈیش ریڈی ہے چلی ہمیں اس کو جو ہے ڈیش آؤٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں ہنجی تو یہ میرے ریڈ کٹنی بینز جو ہیں یہ ریڈی ہیں یہ میں نے اس کے ساتھ بوائل رائز ہس کی ہیں اور یہ انڈے آلو کے ساتھ اپنے ایک میمبر کے لیے میں نے بنایا ہے پراتھا تو آپ سیم ریسی پیسیز جو ہے وہ آپ وائٹ بینز بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ رات میں اس کو بنا رہے ہیں تو اس کے ساتھ گالک پرٹ جو ہے اس سے ٹوست کی دیے گا وہ اس کے ساتھ اتنی امیزنگ لگتی ہے اتنا ونڈر فول ٹیسٹ لگتا ہے کہ آپ ایک دفعہ ٹرائے کریں آپ کو اندازہ ہوگا تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ایڈگیٹ کوئی ایسا ہے جسے آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے لیکن وہ کہہ نہیں سکتا بہت سارے لوگ ہمارے ایڈگیٹ ایسے ہوتے ہیں جن کے موں تک وہ لفظ دیں آتے تو پلیز پسے بردہ ان کی ہیلپ ضرور کریں جو ہمارے مذہب کا اصول ہے کہ ایک ہاتھ سے دیں دوسرے کو خبر نہ ہو تو پلیز ایسا ضرور کریں اور میں نے اصل میں نا کچھ سوشل میڈیا پہ کچھ چیزیں ہیں سی دیکھی کہ جو نا بس مجھے کچھ اچھی نہیں لگی کیونکہ ہمارے مذہب کی تو یہی ڈیمانڈ ہے نا کہ آپ خاموشی سے بالکل کسی کی ہیلپ کریں اس کی تشہیر کر کے کسی کی ہیلپ کرنا کسی غریب کا جو ہے اس کی نا کتنی مجروع ہوتی ہوگی جو خوددار لوگ ہوتے ہیں نا ان کے لئے یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ کسی کے ہاتھ سے کوئی چیز دیں تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم کوئی نہ کوئی اچھی بات کریں سیکھیں اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں چلیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں دوبارہ ایک اچھی سی نئی ریسیبی کے ساتھ یا اچھے سی وڈاک کے ساتھ تو دھیر ساری دعایں آپ کے لئے آپ بھی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اجازت دیں مجھے اللہ حافظ